اگر نماز ادا ہو گئی یا نماز باطل ہو گئی تو نماز کو انسان دوبارہ ادا کر کے اپنی ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے لیکن اگر احرام غلط ہو گیا تو احرام کی غلطی انسان کے لیے عام غلطیوں کی طرح نہیں ہوتی ہے اس لیے احرام باندھنے سے پہلے یعنی احرام کی نیت کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنے سے پہلے سوچ لے کہ جہاں جا رہا ہے وہ ذمہ داری اٹھا سکے گا معلومات پوری ہیں کہ چھبیس باتیں محرمات میں اور سات کام واجبات میں ابھی مستحبات کا بیان الگ ہے مکروحات کا بیان الگ ہے ابھی تو صرف ہم ان مسائل کو ٹچ کر رہے ہیں جو عام طور پر پیش آتے ہیں کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر حالتِ تواف میں نمازِ جماعت واقع ہو جائے اور آپ نمازِ جماعت کو جوائن کریں یا اس کے ماسوہ حرمین الشریفین میں آپ اگر یہ دنیا بھر میں کہیں پر بھی برادانِ اہلِ سنت کی نمازِ جماعت کو جوائن کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ سواب اپنے مقام پر نیت جماعت کی ہے اور خاص آگاہِ سیستانی کا مسئلہ یہ طریقہ فرادہ کا ہے اپنی تلاوت آپ نے خود کرنا ہے بس ایک بات کا خیال ہے کہ تقیعے کے علاوہ اور تقیعہ تقیعہ واجب نہ کہ تقیعہ خود اختیاری ہے اس کی بات نہیں ہو رہے جو تقیعہ اختیاری ہے اس میں مسئلہ اور ہے عام حالات ہیں اور خاص طور سے جبکہ آپ پہچانے جا چکے ہیں کہ آپ کا مکتب مکتبِ اہلِ بیت ہے آپ کے لیے ہاتھ باندنے کی اجازت حالتِ نماز میں نہیں ہے اور اب تو آہستہ آہستہ علماءِ اہلِ سنت بھی اس بات کو قبول کرتے جا رہے ہیں کہ جیسے امام مالک کے ماننے والے ہاتھوں کو چھوڑ کے نماز پڑھ لیتے ہیں ایسے ہی آپ کے لیے ان کے دلوں میں گنجائش پیدا ہوتی جا رہی ہے مسئلہ ہاتھ چھوڑنے اور ہاتھ باندنے کا نہیں ہے یاد رکھیں کہ آپ کی نماز طریقہ آلِ محمد سے آپ تک پہنچی ہے اور آلِ محمد تک نماز خود محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سے پہنچی ہے باقاعدہ ہمات کو امام نے کٹے امام نے پوری دو رکعت نماز سمجھائی ہے ہمات کو رابی کا نام ہے وہ پریشان ہے اور مولا اسے پوری نماز بتا رہے ہیں ایسے انداز سے نماز سمجھا رہے ہیں جیسے کسی بچے کو نماز پڑھائی جاتی ہے نماز کے حدود چار ہزار ہیں نماز کے حدود چار ہزار ہیں اور ہم تو چار سو بھی پورے نہیں کر پاتے ہیں کہ اپنا چار سو تو بہت دور ہیں چالیس گنوائیں سلوات پڑھیں محمد والے مثال دیتا ہوں سب سمجھانے کے لیے کبھی اگر موقع بنا تو میں وہاں اس بات کو لے جاؤں گا کہ انگلیوں کا رکھنا ہاتھوں کا رکھنا انگلیاں کب ملا کے رکھی جائیں کب کھول کے رکھی جائیں انگو اٹھا کیسے رکھا جائیں یہ سب کیا ہیں یہ حدود نماز ہیں تکبیر کہتے وقت انسان کے دونوں ہاتھ ہتھیلیاں کانوں کے بالکل ایسے موازی ہوں پرلل ہوں کہ جیسے معصوم نے بیان کیا اسی انداز سے حالت سجدہ میں حالت سجدہ میں ہاتھوں کی ہتھیلیاں کہاں پر ہوں پیچھے ہوں آگے ہوں کہاں کانوں کے بالکل مقابل جیسے حالت تکبیرات الحرام کے اندر ایسے ہی سجدے کے اندر انگلیوں کا رخ سمت قبلہ ہو حتیٰ کہ پیروں کی انگلیوں کا رخ حالت قیام میں سمت قبلہ ہو ایسے کھڑے ہونے کی عدب ہے نہیں عدب نماز ہے یہ کہ دونوں پیروں کی انگلیاں سمت قبلہ ہو جائیں یہ امام نے حدوث سمجھائے ہم مات کو تو خیر بات کہیں اور آگے نکل جائے گی پھر مجھے وقت کو دیکھنا پڑ جائے گی تو مثال کہنے کا مطلب یہ کہ آپ حالت تقیہ میں جبکہ نماز اس کے علاوہ آپ نہ پڑھ سکتے ہیں کہ ہاتھ باندھیں اور موضوع ہے لیکن فیلحال جو عام حالات ہیں ان میں تقیہ واجب نہیں ہے تقیہ کہیں اگر ہے بھی تو خود اختیاری ہے تو ہاتھ نہیں مان سکتے اس حالت میں ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ اہلِ بیعت کے ماننے والے اور اگر کبھی تقیہ واجب ہو تو موضوع الگ ہے جبکہ جان مال عزت کا بچنا اسی بات میں منحصر ہو جائے کسی انداز سے نماز کی حالت میں آمین کہنا حالتِ نماز میں آمین نہیں کہہ سکتے کیونکہ آمین لفظِ قرآن نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں نماز کے علاوہ ہر دعا پہ آپ بھی کہتے ہیں الہی آمین سم آمین اللہم آمین آپ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن حالتِ نماز میں نہیں کیونکہ جماعت میں شرکت کے بعد جب جماعت کے سب لوگ وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ بھی آمین نہ کہہ بیٹھے ہیں اس لیے آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ کھول کے بیان کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ خاص مسئلہ کہ برادلانے اہل سنت کے یہاں رکتِ اول اور رکتِ تالس چار رکتِ نماز کی بات کر لیں دو رکتِ نماز کی بات کر لیں دو رکت نماز میں رکتِ اول کے بعد جب سجدہ دوم سے اٹھتے ہیں پہلی رکت کے سجدہ دوم سے اٹھتے ہیں تو سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں بغیر جلسے استراحت کیے ہوئے اور آپ کیاں جلسے استراحت کرنا واجب ہے تو روہ روی میں ایسا نہ ہو کہ آپ اس واجب کو انجام نہ دے سکیں جماعت میں شرکت کیجئے جماعت کی نیت کا فائدہ کیا ہے کہ پھر فاصلے کے مسائل پھر استدارہ دائرے والی جماعت پوری دنیا میں ایک ہی مقام ہے جہاں نماز دائرے کی شکل میں ہوتی ہے وہ مسجدِ حرام ہے اور مسجدِ حرام میں خاص سہنِ خانہِ کعبہ کیا مطلب ادھر امام کھڑے ہوئے مقامِ ابراہیم کی طرف آپ کھڑے ہیں رکنِ یمانی کی طرف بیس سے کعبہ نکال دیں تو آپ ہو جائیں گے آمنے سامنے اس کا نام رکھا ہے فقہ میں نمازِ جماعتِ دائرہ دائرے والی نمازِ جماعت تو اگر آپ کی نیت جماعت کی اور طریقہ فرادہ کا نہ ہو تو مسائل ہو جائیں گے آپ کی نماز کے لئے اسی لئے آسانی ہے کہ بہت سارے معاملات کورپ ہو جاتے ہیں البتہ البتہ ایک مسئلہ مولانا مجھے تو لمبا سورہ نہیں آتا وہ پڑھے لمبا سورہ اور خاص صبح کی نماز میں لمبا سورہ مجھے نہیں آتا کیا کروں کہ جیسے ہی آپ کا اپنا سورہِ مختصر مکمل ہو ہم تو ویسے ہی شوٹ والے ہیں نا اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْسَر اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے ہماری تو سورہِ قَوْسَر کے بعد اب جو امامِ جماعت پڑھ رہے ہیں اب گیپ آ گیا میری تلاوت ختم ہو گئی اور امامِ جماعت کی تلاوت کنٹینیو ہے میں کیا کروں دو باتیں ہو سکتی ہیں یا خاموش رہوں یا کچھ پڑھوں تو خاموش رہنے سے نماز باطل ہو سکتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نیت جماعت کی کی ہے طریقہ فرادہ گا ہے اور فرادہ کا طریقہ اختیار کرنے کی بنیاد پر یہ آپ کا گیپ شمار ہو جائے گا کیوں کھڑے ہوئے ہیں آپ؟ جب آپ کچھ نہیں پڑھ رہے اپنی طریقے کی بنیاد پر کیوں کھڑے ہوئے ہیں پھر آپ؟ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہ تلاوت کے بعد اب کریں ذکرِ خدا مثلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں تک کہ امام جماعتِ حرمین کی تلاوت مکمل ہو جائے تلاوت مکمل ہو جائے اسی انداز رکو سے اٹھنے کے بعد برادران کے یہاں کچھ دیر تک دعا پڑھی جاتی ہے اور آپ کے یہاں کوئی دعا اتنی دیر تک نہیں پڑھی جاتی ہے سمیں اللہ اللہ ربنا ولک الحمد آواز آئی آپ کیا خالی کھڑے رہیں گے خاموش نہیں الحمدللہ 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 ذکرِ خدا کریں گے تاکہ گیفل ہو جائے برا ہی یہاں تک کہ امام جماعت اللہ اکبر اور جائے سجدے کے اندر جہاں جہاں ایسے ہی تشہد میں آپ کلمات کو دہرا سکتے آپ کلمات کو دہرا سکتے آپ ذکرِ خدا کر سکتے مگر گیپ بغیر تلاوت کے ذکرِ خدا کے بغیر گیپ نہیں آسکتا نیت جماعت کی طریقہ پرادہ کا ہاں تشہد کے بعد سلام میں آسانی ہے یعنی آخری تشہد جب ہوگا چار رکعتی نماز میں یا تین رکعتی نماز میں تو اس کے بعد اب آپ کے لئے آسانی ہے کہ وہاں امام جماعت طویل پڑھ رہے ہیں اور آپ نے شورٹ میں اپنے طور سے پڑھا ابھی امام جماعت نہیں پڑھ رہے تھے آپ نے پڑھ لیا آپ کی نماز مکمل ہو گئی جب آپ نے سلام واجب پڑھ لیا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز آپ کی مکمل ہو گئی آپ بیٹھے رہیے جب تک امام جماعت سلام نہ پڑھ لے اب اب اٹھیں گے تو آپ جماعت کے خسن کے خلاف کام کریں گے تب بیٹھے ہوں گے اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اس لیے حرم میں خاص طور سے اور عام طور سے برادلانے اہل سنت کے ساتھ جب نماز پڑھیں جماعت میں تو کوشش کریں کہ اختلافی مسائل سے اوائٹ کریں خاص طور سے ایسے اختلافی مسائل جو مستحبہ سے متعلق واجبات تو آپ کی مجبوری ہے لیکن مستحبات جو ایسے مسائل ہیں جو فرق کرتے ہیں شیعہ سننی کی درمیان اس سے اوائٹ کریں تاکہ ایک خسن پیدا ہو یعنی قنوط پڑھ لیں بغیر ہاتھ اٹھائی ہوئے سلام کے بعد وہ تین دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر میں رفیہ دین نہ کریں برادلان اگر رخ موڑ لیتے ہیں دائیں اور بائیں تو آپ بھی موڑ سکتے ہیں نماز ختم ہو گئی اب دائیں رخ موڑیں یا بائیں موڑیں نماز تو تمام ہو گئی نا اب اگر ہمارے مسلمان برادلان ہم سے راضی ہیں اس بات پر کہ مو موڑ لیں کوئی بات نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اب یہ نماز کا حصہ نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کیونکہ آپ تجھ سلام پہل ہی پڑھ چکے تھے یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں یہ سارے مسائل وہاں پیش آتے ہیں اور جب آپ پرانے اسٹائل میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں یہ تین دفعہ آپ نے رفیہ دین کیا آپ پھر سامنے چومنا شروع کر دیا بلتے ہیں یہ کہاں سے آگئے کون ہے یہ خلوات پڑھیں محمد وعالے محمد پر خیر بات سے بات نکلتی چلی آئی تو میں نے چاہا کہ یہ مسئلے مکمل ہو جائیں کہ جب کبھی آپ کو اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم سے یا حرمین شریف مین میں شریفین میں آپ کو نماز جماع سے پڑھنی پڑھے تو آپ کو معلومات ہو کہ کرنا کیا ہے مغرب کی بات آ چکی ہے جمعے کی بات آ چکی ہے باقی ساری نمازوں کے اوقات مشترکہ ہیں پجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وقت داخل ہو چکا تو آپ کے یہاں بھی زہر کی نماز ساتھ نے پڑھ سکتے ہیں عصر کی نماز ساتھ نے پڑھ سکتے ہیں وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے عشاء کی نماز ساتھ نے پڑھ سکتے ہیں مغرب کی نماز میں شرط ہے کہ وقت داخل ہو جانے کا یقین ہو جائے اب آئیے خود عمرے کے مسائل میں بات کو آگے بڑھا دیں اب جیسے ہی آپ نے تواف اور اس کی نماز یہ دو کے درمیان گیپ نہیں تھا سوائے اتنے گیپ کے جس گیپ میں آپ تواف کے مجمع سے نکل کر مقام ابراہیم کے پیچھے آ سکیں اس کو آگا نے دس منٹ کے ٹائم سے یاد کیا دس منٹ کا ٹائم آپ کو ہم دے رہے ہیں ان کے نزدیک یہ عرف عام کے اعتبار سے نہیں بلکہ مخصوص موالات کے لحاظ سے بائیدر پہ کنٹینیو ایک کے بعد لیکن جیسے ہی آپ کی اب نماز مکمل ہو گئی سب آسانی ہو گئی آسانی کیا ہو گئی آسانی دو کام ہوگی ہو گئی اب ایک گیپ مل گیا اگلے واجب کے لیے ٹائم کا اور اب وضو شرط نہ رہا دو آسانیاں ہو گئی اب صحیح تو بہت آسان ہے مگر صحیح میں یاد لکھیں نیت صفحہ سے صفحہ پہاڑی کے اوپر نہیں صفحہ پہاڑی سے متصل جس ریم پر آپ کو یقین ہو کہ یہ ریم پر چڑھائی صفحہ پہاڑ کی علامت کے طور پر اتنا ہی کافی ہے کر اب تو سعودی گورنمنٹ نے وہاں چڑھنے کا راستہ ہی بن کر دیا ہے بڑا اچھا کام کیا کہ پہاڑ پہ چڑھنے کا راستہ ہی بن کر سلوات پڑے محمد والے محمد بڑا اچھا کام نہ پہاڑ ہوگا چڑھنے کے قابل نہ گجڑے گا لیکن صفحہ پہاڑی وہاں سے آپ کے اب عمرے کے واجبات میں جو چوتھا واجب ہے احرام تواف نماز تین کے بعد چوتھا واجب سعی اور سعی کے لیے ایک آسانی اور ہے وہ آسانی کیا ہے کہ اب سعی کا علاقہ مسجد حرام کا حصہ نہیں ہے مسجد حرام کی بلڈنگ کا حصہ ہے یا بات کو اور موڑ دیتا ہو مسجد حرام کی عمارت کا حصہ ہے مگر حرم کا حصہ نہیں ہے اس لیے حالت نجاست والی خواتین کو بھی صفحہ مروہ کے علاقے میں آ کے بیٹھنے کی اجازت مگر حرم کے راستے سے نہیں باہر کے راستے سے کیونکہ حرم میں ان کے لیے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے شرعی طور پر تو صفحہ مروہ میں آپ چاہیں تو آپ اپنی چپلیں پہن سکتے ہیں اور چپل پہن کر آپ صحیح کر سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ سواری پر بیٹھ کر بھی صحیح کر سکتے ہیں مگر سواری پر بیٹھنے والا اگر معذور نہ ہو تو خود چلائے اور اگر معذور ہو تو پھر کسی کی ہیلپ لے سکتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا تو بساوقات لوگ خوشی خوشی بڑھ جاتے ہیں چلو ٹھیک ہے مزہ آئے گا اور اتنا مزہ آتا ہے کہ نیند آ جاتی ہے اور اگر نیند آ گئی تو پھر یہ آپ کی صحیح کے چکر ایکسپٹ نہیں ہوں گے کہ جاگنا شرط ہے چاہی انجام دیتے ہوئے جاگنا ضروری ہے ساتھ چکر ہیں یعنی کہ ساڑھے تین کو ساتھ کہتے ہیں صفحہ سے شروع ہوں گے اور مروہ پہ مکمل ہوں گے ایک تین پانچ ساتھ یہ چار ایسے راؤنڈز ہیں جو سٹارٹ صفحہ سے ہوتے ہیں اور اینڈ مروہ پہ ہوتے ہیں اور دو چار چھے تین ایسے ہیں جو سٹارٹ مروہ سے ہوتے ہیں اور اینڈ صفحہ پہ ہوتے ہیں اب مروہ پر تو ایسا کام کر دیا کہ اوپر سے گھومنا ہی پڑتا ہے البتہ صفحہ پہ گنجائش ہے کہ کوئی ابتدائی ریم سے مڑ جائے کوئی میٹ آف دا ریم چلا جائے اور کوئی اینڈ آف دا ریم چلا جائے یعنی بالکل ابتدائی پھر درمیان پھر آخر کم از کم کیا واجب ہے کہ جہاں سے ریم شروع ہو اور آپ کو یقین ہو کہ یہ پہاڑ کا حصہ مڑ جائے اوپر درمیان میں پہاڑ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر صحیح کے اس خاص عمل میں اور تواف کے خاص عمل میں یاد رکھیں کوئی دعا پڑھنا واجب نہیں ہے کوئی دعا پڑھنا واجب نہیں ہے تواف میں اپنے شولڈر کا خیال رکھنا تھا تہارت کا خیال رکھنا تھا اور باقی چکر کی تعداد تو یہاں بھی گننا ہے وہاں بھی گننا ہے لیکن اگر کوئی دعا پڑھنا چاہیں جو دعا چاہیں پڑھ سکتے حتیٰ کہ آپ قرآن پڑھ سکتے لیکن واجب نہیں ہے تب سے بہترین ذکر وہی ہے کہ جس کی تعلیم ابراہیم علیہ السلام نے خان کعبہ کی تعمیر کرتے وقت عطا فرمائی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم خلوات پڑھ لیں محمد اور نہ جو چاہیں آپ دعا پڑھیں دعا ندبہ پڑھیں دعا توصل پڑھیں دعا جوشن سغیر پڑھیں بھر خیال کریں کہ جو پڑھیں سمجھ کے پڑھیں اچھی بات ہے اور اس سے سادہ ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے واجبات کا خیال کر کے پڑھیں موسیقی